اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آپ سب کو میری طرف سے جاتی جاتی بقرائید مبارک تو جی اللہ تعالیٰ کے مہمان آئے ہوئے تھے اور اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے اور ماشاءاللہ سے جی گوشت وغیرہ یہ دیکھیں جی کافی تو کھایا پیا گیا اور یہ اب میں تھوڑا سو گوشت صاف کر رہی تھی میرا ارادہ تھا کہ میں یہ اس کا کیمے والے نان لگوا ہوں اور اس کا میں کمپلیٹ پروسیز آپ کو دکھاؤں کہ کیس طرح تندور میں کیمے والے نان لگائے جاتے ہیں تو آئے جی میرے ساتھ دیکھیں یہ جی میں نے گوشت سارا صاف کر لیا تھا ماشاءاللہ سے اور اسے میں نے پسوانی کے لیے بھیجنا تھا اپنے بچوں کے ہاتھ بزار اور اس میں اٹ کرنا تھا جی ادرک ہری میرچیں اور ساتھ میں یہ پیاز یہ بھی میں نے علیدہ سے پسوانا تھا یہ کہ گھر میں بھی میں بس چوپر تھا میں اس میں کر سکتی تھی لیکن میں نے کہا بزار سے کرواتی ہوں اور زیادہ چیتنا بریک پیس جائے گا تو یہ جی ماشاءاللہ سے میں بھیج رہی تھی پسوانے کے لیے گوشت کو علیدہ سے اور پیاز کو علیدہ اور ادرک اور ہری میرچوں کو علیدہ سے پسوانے کے لیے تو یہ جی ماشاءاللہ سے کیمہ پس کر آ گیا تھا اور یہ دیکھیں کتنا ساف سترہ گھر کا ساف کیا ہوا کیمہ کتنا اچھا یہ دیکھیں ساف سترہ کیمہ تھا ماشاءاللہ سے تو اس میں جو مسالے میں نے ایڈ کرنے تھے وہ تھے یہ جی نمک سرخ مرش پسا ہوا گرم سالہ اور یہ جی ثابت خوشک تھنیا اور ساتھ میں یہ پیاز جو میں نے پسوائے تھے انہیں میں نے اچھی طرح سے نچور لیا تھا اور یہ ادرک اور ہری میرچیں انہیں بھی نچور لیا تھا ان کا پانی آپ نے نکال لینا ہے ورنہ کیمہ بہت زیادہ پتلا پتلا رہے گا اور نان اچھی طرح سے نہیں لگیں گے تو یہ جی سارے مسالے میں اب کیمہ میں ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح سے مکس کروں گی یہ جی ماشاءاللہ سے اس میں اب میں ایڈ کر رہی تھی نمک اور جی ماشاءاللہ سے سرخ میرچ یہ کہ یہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کی ساری نمک میرچ ایڈ کرنی ہے نمک میں نے تھوڑا کام ایڈ کیا ہے کیونکہ نانو کے آٹے میں بھی نمک مکس ہوتا ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا کام لیا ہے تو یہ جی نمک سرخ میرچ اور پیسہ ہوا گرم سالہ اور یہ جی ثابت خوشک تھنیا اس میں میں نے ایڈ کر دیا اور جی اس میں میں ایڈ کر رہی تھی یہ پیاس پیسہ ہوا اس کا میں نے پانی اچھی طرح سے نچوڑ لیا تھا اور جی اس میں میں اب ایڈ کر رہی تھی ادرک اور ہری میرچ ان کا بھی پانی میں نے تھوڑا نچوڑ لیا تھا یہ کہ پیاس کا پانی زیادہ ہوتا ہے اور اس کا اتنا نہیں ہوتا اس کا کام ہوتا ہے پیاس اپنا پانی زیادہ چھوڑتا خوشک یہ سوری اس میں میں نے پیسہ ہوا گھرم سالہ اور سورہ میرچ میں نے تھوڑی اور ایڈ کی تھی کیونکہ مجھے تھوڑی کم محسوس ہو رہی تھی تو اب میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا سارے مسالوں کو تاکہ یہ اچھا ہو جائے بلکل یہ جی ماشاءاللہ سے سارا کیمہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا مسالوں کے ساتھ سارے مسالیں میں نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیا تھے کیمہ میں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیمہ ریڈی ہو گیا تھا اور ساتھ میں یہ گھی تھا کر جا رہے تھے تندور پر کیمہ والے نال لگوانے کے لئے یہ ماشاءاللہ سے بچے پہنچ گئے تھے اور یہ دیکھیں جی 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 آپ دیکھ رہے ہیں کیمہ کے ساتھ اچھی طرح سے بھائی کو اس دی لار رہے ہیں دراصل اس میں میں نے انڈے ایڈ نہیں کیے تھے تو بچے بتا رہے تھے کہ تندور والے انکل نے کیمہ میں چار انڈے ایڈ کیے تھے یہ کہ خود سے بھی جو تندور والے ہوتے ہیں کافی اچھے ہوتے ہیں جو اگر تھوڑی کمی بیشی رہ گئی ہو وہ خود سے پوری کر دیتے ہیں تو جی ان ماشاءاللہ سے پورتی سے یہ لگا رہے تھے ان کی آپ پورتیاں چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاء اللہ سے ہمارے کیمے والے نان بلکل ریڈی ہو گئے تھے اور یہ اس پر جی تندور والے بھائی اس ٹائل میں گھی لگا رہے تھے یہ دیکھیں آپ بھی یہ دیکھیں جی اس ٹائل میں کیمے والے نانوں کے اوپر گھی لگایا جا رہا تھا اور یہ میں نے آپ کو کمپلیٹ پروسیز کیمے والے نانوں کا دکھایا ہے اس طرح یہ دیکھیں نانوں میں کافی شائننگ آگئی ہے نانوں کے اوپر بعد میں یہ جگھی لگایا اس سے کافی نانوں میں شائننگ پیدا ہو گئی ہے اور یہ جی نانوں کی گھر تک روانگی ہو گئی تھی اب اور یہ گھر پہنچ چکے تھے نان ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ ہم لوگ بیٹھے اب نان کیمے والے نان کھانے لگے تھے یہ ہماری دینر پارٹ ہی تھی یہ ماشاء اللہ سے یہ جی اور میرے بچوں کے کچھ دوست بھی آئے تھے تو اس وجہ سے تھوڑے میں نے نان زیادہ لگوائے تھے تو یہ جی ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار سے بہت ڈلیشیس کی سمگے ہمارے یہ کیمے والے نان ریڈی ہوئے تھے اوکے جی اس کے ساتھ ہی میں بس آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں خوش رہیں خوش رکھیں بہت سری دعائیں آپ سب کے لئے بھی اور مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے جی عید کو انچوائک کریں ابھی تو بہت سرید پری ہے اچھا جی اللہ حافظ